اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا عنوان ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات کو کیسے منائیں جو ہم سے ناراض ہے تو میرے تمام بہنوں بھائیوں کو ٹرو سٹوریز چینل میں خوش آمدید میں ہوں محمد رفیق رزوی جب انسان انسان سے ناراض ہوتا ہے تو انسان انسان کے لیے اپنے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اسے اپنے گھر آنے سے روک دیتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے تو اسی طرح مجودہ حالات میں بھی سلسلے کچھ اس طرق کے چل رہے ہیں جن کو اگر ہم باریکی کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ جو حالات ہیں ان کا عکس ہمیں نظر آئے گا تو اللہ پاک کی ذات ہم سے اتنا ناراض ہوگی اتنا ناراض ہوگی کہ اس نے اپنے گھر کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا اور افسوس حد افسوس ہم اسے پھر بھی نہ منا سکے تو آج ہم کچھ ایسی باتیں سیکھنے کو ملیں گی ہمیں جن سے ہم مال کے حقیقی کو منا سکتے ہیں اللہ پاک کی ذات ہمارے اوپر کرونا وائرس کو بھیج کے یہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتی ہے کہ تم جس رستے کی طرف جا رہے ہو یہ وہ رستہ کامیابی کا ہرگز نہیں ہے یہ رستہ مال کے حقیقی سے ہمیں دور لے جاتا ہے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ وائرس اتفاقی طور پر نہیں پھیلا بلکہ یہ ہم سب کو مسلمانوں کو غیر مسلم کو سزا دی جا رہی ہے کیونکہ جب کشمیر کے اوپر ظلم و ستم جاری تھا اور اب بھی جاری ہے تو سب مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی آنکھیں بند تھیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ کیا بیٹ رہا ہے آج جب ہم نے اپنے آپ کو لوگ ڈون کیا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ لوگ ڈون ہوتا کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں ات کے فائد ہیں بھی یا نہیں ہے تو لوگ ڈون ایک معاشرے کی مسلسل ترقیوں کو خاک میں ملا دیتا ہے جیسے ہمارے بھائیوں کی کشمیریوں کی ملگی تھیں آج جب ہمارے اوپر یہ وقت آیا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ لوگ ڈون ہوتا کیا ہے لیکن یہ بات حقیقت سے یہاں پہ نہیں ختم ہو جاتی ہمیں اللہ پاک کی ذات کے آگے گڑ گڑانا چاہیے رونا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی آسرا دوسرا سہارا نظر ہی نہیں آتا جس کے آگے ہم اپنے آپ کو چھکھائیں اللہ پاک کی ذات نے کوئی ہمارے اوپر بڑا عذاب نازل نہیں کیا جیسے زلزلہ ہو آندیاں ہو توفان ہو مینڈکوں کا عذاب ہو جوہوں کا عذاب ہو یا اس طرح کا کوئی عذاب نہیں بھیجا بلکہ اللہ پاک نے تو ایک ممولی سی چیز کو حکم دیا ہے جاؤ اس دنیا کو راہِ حدیعت کی طرف لے کیا ہو سکے یہ جب مصیبت میں مبتلا ہوں تو یہ مجھے یاد ہی کر لے وہ چیز جو ہمیں عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی مالکہ حقیقی نے وہ بھیج کے ہمیں سیدھے رستے پہ لانے کی کوشش کیا لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو راہِ حدیعت کی طرف نہیں لے کے آ رہے ہماری روٹینز وہی ہیں ہم اللہ پاک کی ذات کو بھول گئے ہیں جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا اتنا کچھ دیا جس کو ہم گن ہی نہیں سکتے آپ جائداد مال پیسے کے علاوہ آپ اپنے صرف جسم کی بات کرے نا تو یقین مانے آپ کی آنکھ کروڑوں روپے میں نہیں ملے گی کہیں سے نہیں ملے گی اگر آپ کو اپنے انگلی کی قیمت کا نئی اندازہ تو آپ اندازہ یہاں سے لگا لے اگر میں آپ کو کہوں آپ اپنی مجھے انگلی ایک کاٹ کے دے دیں اور مجھ سے بیس ہزار لے لیں آپ یہ سودا ہرگز نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ انگلی بیس ہزار سے زیادہ قیمتی ہے اللہ پاک کی ذات تو صرف اپنی ہوا کو ہی بند کر دے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا پوچھیں ان لوگوں سے جن کو ہسپیٹل میں آکسیجن لگی ہوئی ہے کہ اس ہوا کی قیمت کیا ہوتی ہے اور ہم اللہ پاک سے فری میں لے رہے ہیں اور متبادل ہم اللہ پاک کی ذات کو کچھ نہیں دے رہے ہم تو اس کے آگے پانچ وقت میں جھکنا بھی گوارہ نہیں کرتے تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مالک حقیقی نے ہمیں پیدا کی اپنی عبادت کے لیے اور ہم بے رہوی کا شکار ہو گئے ہائے افسوس صد افسوس آؤ ہم اللہ پاک کی ذات کو منانے کا طریقہ سیکھیں کہ ہم مالک حقیقی کو کیسے منا سکتے ہیں جب بھی انسان گلتیوں کی طرف جاتا ہے تو مالک حقیقی پھر بھی اس کو کہتا ہے سیدھے رستے کی طرف آ جانا لوٹ کے میری طرف آ جانا جس طرف تم جا رہے ہو یہ راستہ تمہیں مجھ سے دور لے کے جا رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کر کے دو رکعت نماز قضاء حاجت مالک حقیقی کو منانے کے لیے ادا کریں کیونکہ جب ہم اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ دیں گے ہم اپنے ناک کو زمین کو اوپر لگا دیں گے اور یہاں تاکہ ہم اپنے گٹنوں کو بھی مالک حقیقی کے سامنے ٹیک دیں گے اور آنکھوں سے چند آنسو مالک حقیقی کے سامنے نکال دیں گے تو یقین مانے مالک حقیقی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری آنکھ سے ایک کطرہ بھی اچھا نہیں لگتا جب تم میرے سامنے روتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس کو سارا کچھ دے دو میں وہ بھی نہیں گوارہ کرتا میں اس کطرے کی قیمت بھی تم کو ہزاروں لاکھوں کی تداد میں واپس کر دیتا ہوں یار مجھے وہ بھی نہیں لگتا لیکن مجھے یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ یار میرا بندے نے آپ میرے آگے گھٹنے ٹکا دیئے اب اس کو دنیا میں کوئی اور سہارا نہیں ملا تو آؤ میرے بہنوں بھائیوں ہم مالک حقیقی کے آگے سجدہ ریز ہوں اور اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے کشمیری بھائیوں کی رہائی کے لیے ان کی ازادی کے لیے دعا کریں میری اللہ پاکی ذات سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کے قبیرہ سگیرہ گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری ذات کے اوپر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے آمین سم آمین دوستو سواب کی نیت سے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے میرے اس پیغام کو آگے آپ پنچائیں اور اس کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ اس کی بکشش کا ذریعہ بن جائے دوستو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ